بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہاں سے ایک نیو فائل لیں گے جو میں اپنا تمنیل والا سائل دوں گا یا اپنے میرے پاس جو ایمیج ہے جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے گوگل سے اس ایمیج کی میں نے یہاں سے قویق سیلیکشن ٹول کی مدد سے میں اس کے جو مانٹین ہے جو پہاڑ ہے اس کو سلٹ کر رہا ہوں اس کے بعد میں نے کیا کرنا اس کے کوپی دینی یہاں پر ایڈٹ میں جا کر جو کوپی والی جو آپشن ہے وہاں پر اس پر کٹک کرنا ہے کنٹرل سی سے بھی کوپی کر سکتے پھر نیو فائل لے رہا ہوں میں یہاں سے بارہ سو اسی بائی سات سو بیس جو ہمارا یوٹیوب تمنیل کا سائز ہے اسی سائز کا میں ایک فائل اوپن کر رہا ہوں اور سائز غلط ہو گیا دوبارہ سے یہ تمنیل والا سائز بارہ سو اسی بائی سات سو بیس کا سائز اور ریزریشن میں تری ہنڈرڈ رکھ کے اس کو یہ نئی فائل میں لیتا ہوں جو ایمیج ہم نے کوپی کی ہے وہ ہم یہاں سے جا کر پیسٹ کر دیں گے جس کی شوٹ کی کنٹرل وی ہے کنٹرل ٹی پریس کریں گے تو ہماری جو ایمیج کوپی ہو چکی جو انکہ بڑی ہے کنٹرل ٹی سے ہم اس کی یہاں سے سیلیکشن کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو اپنی حساب سے چوٹا کر لیتے ہیں حساب سے آئے گیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے کوپی لینی ہوگی تاکہ ہماری اصل ایمیج خراب نہ ہو اور ہم اوپر بارے ایمیج پر کام کریں گے یہاں پر ہم نے ایک نئی فائل دے لی اور کوک سیلیکشن ٹول سے مونٹین کو ہم دوبارہ سرٹ کر رہے ہیں اور اسی سیلیکشن میں ہم نے پھر اپنا ریٹ کلر فیل کرنا ہوگا یہ اس لئے ہم کر رہے ہیں تاکہ جب ہم بعد میں اپنی مارکی جو پولیگون ٹولز ہیں اسی کی مدد سے اگر ہم سیلیکشن کرتے ہیں اور اسی کو اپلائی کرتے ہیں ایوریج کو تو صحیح سے اپلائی ہو جس میں ایک تھوڑا سا ریٹ نیش بھی ہماری جو ایوریج ہے اس میں آئے تو ہم یہاں پر الٹر بیک ریٹ کلر فیل کر لیتے ہیں کسی بھی سیلیکشن میں اگر آپ نے اپنا بیگرانڈ کلر فیل کرنا ہو تو الٹر بیک سپیس آپ پریس کریں گے تو اس طرح آپ کا کلر فیل ہو جائے سیلیکشن ختم کرنے کے لئے کنٹر ڈی کمانڈ آپ پریس کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کے سیلیکشن ختم کرنے کے لئے کنٹر ڈی پریس کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اوپر والی ایمیج پر سیلیکٹ کر کے ہم یہاں سے جائیں گے سیلیکشن ٹول میں ہمارا یہاں پر جو ایلیپس ٹول اس طرح پولیگون ٹولز ہیں اسی کو لے لیں گے اور یہاں سے اس ایریا کو میں نے سرٹ کرنا ہے کچھ یعنی آپ دیکھیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پار ہے میں نے صرف ایک حصہ سرٹ کیا پھر اس کے بعد ہم نے بلر میں گئے بلر میں جانے کے بعد یہاں پر ایوریج پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ کلر کو کیا کرتا ہے جو آپ کا جس ایریا کو ہم نے سرٹ کیا تھا اس میں سے یہ کچھ کلر لے کر اس کو ایوریج کر کے پورا تقسیم کر لیتا ہے یہ اسی طرح ہم دوبارہ اس کے برابر میں ہم تری کورنر کا سریکشن کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو ہم نے فلٹر پر اوپر کلک کر کے دکھایا آپ کو کہ اوپر سب سے ٹوپ پہ شو ہو رہا تھا ایوریج جس کی شوٹ کی یہاں پر ہے کنٹرول آلٹر ایف تو ہم اس کو ابھی پریس کرتے جائیں گے اس کو ابھی پریس کرتے جائیں گے اور اپنی ویڈیو کو سپیڈ اپ کریں گے تاکہ آپ کا ٹائم زائے نہ ہو آگے آخر تک ہم اسی طرح پورے مونٹین کو ہم اسی طرح سریکشن کریں گے اور سریکشن کے بعد اپنی کیبورڈ سے ہم پریس کرتے ہیں کنٹرول آلٹر ایف جو اپنے ایوریج کو اپلائی کرے گا جو ہم نے پہلے سے پہلے والی سریکشن میں ہم نے اپلائی کیا تھا اب اس کا آپ دیکھیں میں نے ویڈیو سپیڈ اپ کیا تاکہ آپ کا ٹائم زائے نہ ہو تو یہ سارا وہ ہی چلے اور ہم سریکشن جو ہم ختم کر رہے ہیں یہاں پر تو اسی سریکشن کو ختم کرنے کے لئے کنٹرول ڈی پریس کرتے ہیں اور دوبارہ سے ہم پولیگون ٹول لے کر ہم اسی طرح 3 کورنر پر آپ نے پولیگون اپلائی کرنا ہے یعنی 3 کورنر پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح آپ کی جو مونٹین ہے اس کی خوبصورتی آئی ہے ایک اہم بات آپ نے نوٹ کرنی ہے اس مونٹین کے کسی بھی آپ نے ایمیج کی آرٹس منانا ہو یا پولیگون اپلائی کرنا ہو تو اس میں اس بات کے خیال رکھیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہاڑ میں مختلف جگہ ہیں کوئی لائٹ ہے کوئی ڈارک ہے اسی طرح پہاڑ بھی دو تین ہیں مونٹین بھی اس طرح ملٹیپل ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر لائٹ ایریا ہوتا ہے تو میں اسی کو پولیگون میں لیتا ہوں اسی میں سریکشن میں لیتا ہوں اس طرح جہاں پر ڈارک ایریا ہے میں اس کو الگ پولیگون لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیگون اگر ہم سب کی ایک ساتھ لیتے ہیں تو سارے کلر مرچ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لائٹ اور ڈارک کا پتہ نہیں چلتا تو پلیز جہاں پر آپ کو لائٹ ایریا آپ کی ایمیج میں ہو اسی کی سریکشن کر کے اس پر آپ نے کنٹرل آلٹر اپ اپنی کی بورڈ سے پریس کرنا ہے تاکہ صرف لائٹ والی ایریا ہی آپ کی پولیگون والے حصے میں آئے اب پریکٹکس کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے لائٹ ایریا کو صرف سریک کر کے اسی میں آپ نے اپنا پولیگون کا جو فیل کلر ہے ایوریج آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے جیسے ہماری یہ ساری جو پولیگون ہے اپلائے ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کے بیک پر ایک بلیک کلر اپلائے کریں گے بلیک کلر اپلائے کرنے کے بعد ہم اس کو نائٹ موڈ میں چینج کریں گے تو اس کو دیکھیں وہ بھی ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اس ٹیٹوریل کا یہ پولیگون ابھی ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں کچھ جگہ جو رہتی ہیں تو اس کو ہم اس طرح کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم سکتے ہیں ایک نیو لیر لیتے ہیں یہاں پر اور اسے کو ہم سے جاتے ہیں سولیڈ کلر میں بلیک کلر ہم نے اس ملک کے لیے اس کے بعد ہم جائیں گے ہم ہے فلٹر میں اور اسی طرح نوز میں ائیڈ نوز میں کر لیتے ہیں اور اس کا ہم نے یہاں پر جو پرسنٹیج رکھنی ہے آہ فورٹے فائف یا فورٹے ٹو فورٹی تری فورٹے ٹو سے دیکھر فورٹی فائف تک اس کے بعد ہم نے دوبارہ فلٹر پر جانا ہے بلر پر جانا ہے گوزین بلر پر اور اس کا جو ہم نے یہاں سے پرسنٹیج رکھتا ہے ون پوائنٹ زیرو رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے ایمیج پر اور یہاں پر آپ نے جو کنٹرل ایل اپنی کی بورڈ سے شورٹ پریس کریں گے تو اس طرح آپ کے پاس ایک پینل آ جائے گا لیول کا آپ نے اس طرح رائٹ اور لفٹ سے تھوڑا سا کم کر کے اس طرح آپ نے ایک نائٹ موڈ کا شیپ بنانا ہے اس کے بعد آپ نے ایک الگ سا لیئر لینا ہے اور ایلیپس ٹول آپ نے اپلائی کرنا ہے راؤنڈ شیپ نے فیلڈ کلر ہم نے وائٹ رکھنا ہے اوٹلائن ہم ختم کر دیں گے اور اسی میں ہم جائیں گے پھر بلینڈنگ موڈ میں بلینڈنگ موڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم چلے جائیں گے اپنا یہاں سے اور یہاں پر اس پر ہم اپلائی کریں گے ڈروپ شیڈو جو ایچے آیتا ہے اس کو ہم نے وائٹ کیا ہوئے پہنے سے اور لائٹنگ ہم نے کلر موڈ میں سرک کیا ہے تو اس طرح ہمارا جو مون ہے وہ اس طرح نظر آئے گا اسی کے ساتھ ہم ابھی اس پر اپلائی کریں گے ہم اس کو ایڈجس کر رہے ہیں اپنی جگہ پر اور اسی کے ساتھ ہم ابھی اس میں کچھ شیپ بنائیں گے کچھ سٹار بنائیں گے اور اسی طرح جو ہمارے پریندے ہیں اس کا ہم کچھ شیپ بنائیں گے پہنٹ ٹول کے مدد سے ہم ہمیشہ شیپ اپلائی کرتے ہیں اور بناتے ہیں ہماری دیگر ٹیٹوریٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پہنٹ ٹول کو کیسے استعمال کیا ہے اس کی بگنٹ ٹریننگ کی کلاس بھی ہماری میں ہر ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں ہماری فوٹو شوپ کے مکمل بگنٹ ٹریننگ کی کلاس ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ساری ٹول کی منی ڈیٹیل کے ساتھ ہر ٹول پر ایک ایک ویڈیو یا دو دو ٹول کی ایک ویڈیو میں نے بنائی اس میں بتایا گیا ہے کہ کون سا ٹول کیسے کام کرتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ایک امپورٹیٹ چیز آپ نے یہ دیکھتی ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک پریندہ بنایا اس کی کوپی لے لی ایک ہم نے یہاں رکھا ایک وہاں رکھا اب اس میں فرق کریں گے دور اور قریب کا تو دور کے لیے میں نے کچھ ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اس کی سائز کو چھوٹا کر لے لیتے ہیں جو ہمارا دور کا ہمیں نظر آنے لگتا ہے اس طرح ہم اس کے ایک اور کوپی لے لیتے ہیں اور یہاں اوپر رکھ لیتے ہیں اسی طرح کس جس کو دور کرنا ہو گرافکس میں تو اس کو چھوٹا کر کے دور چلا جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک نیو لیر لینی ہے جس میں ہم نے سٹار اپلائی کرنا ہے سٹار میں کسٹم بنا رہا ہوں یہاں پر آپ نیٹ سے بھی ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں یا آپ کے شیپ کسٹم شیپ جو ہوتے ہیں اس میں رکھے ہوتے ہیں آپ وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر اپنا کسٹم بنا رہا ہوں چونکہ ہم ایک آرٹس بنا رہے ہیں تو آرٹس میں سٹار بھی توڑا سا ٹیڑا میڑا ہوتا ہے اس پر اس میں بنا رہا ہوں اس کا سائز میں چھوٹا کر لوں گا اس پر بھی ہم بلینڈنگ موڈ میں چلے جائیں گے اور وہاں پر ہم ڈروپ شیڈو جو ہم نے اپنے مون پر اپلائی کی ہے وائٹ کا وہ یہاں پر بھی ہم اپلائی کر دیں گے اپنی حساب سے آپ نے اٹھلیس کرنا ہے ان سب کو یہ ٹھیک رہیں گا کچھ زیادہ ہو گیا اسی طرح آپ نے اپلائی کر دیا اس کی ہم نے ایک کوپی لینی ہے کنٹرول جے کسی بھی اوبجیک کی کوپی لینی ہے کنٹرول جے اپنی کی بورڈ سے پریس کریں گے تو اس کی کوپی بن جائے گی اسی لیے کی ایک کوپی بن جائے گی اس کو ہم مزید چوڑا کر دیں گے اور اس کی ایک اور کوپی لے لیں گے ہم اور اس کو کسی دوسی جگہ ہم اٹھلیس کریں گے اس طرح تین چار کوپیاں لے کر ہم نے جو اپنے سٹارز ہیں جو سکائے میں ہم نے لگانے ہیں نائٹ موٹ کے لیے ہم ڈیفرنڈ جگہوں پر ہم اس کو اپلائی کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو آرٹ سطح مونٹین کا اور نائٹ موٹ کے جو مونٹین ہیں اس کا آرٹس اپلائی ہو چکا ہے اور بن چکا ہے ہمارا ڈیزائن تو امید کرتے ہیں کہ دوستو یہ مارے ٹیٹریل آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ ڈیزائن آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کریں اور سپورٹ کیجئے اور ہماری چینل کا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ اللہ نکھا